بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوز نیوز پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی رات گئے مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ کے اور وہاں پہ ڈیل تیپ آئی ہے کیا مولانا فضل الرحمن وزارت لے کر زبان بند کر لیں گے یا کہ احتجاج کی طرف جائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ خاجہ عاصف کیا سچ بتا رہے ہیں جو رات انہوں نے کچھ چیزیں ایکسپوس کی وہ بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کیا بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اجلاس میں کل لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ منڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے ایم کیو ایم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک لیک ہوئی جا رہی ہیں یہ کون لی کر رہا ہے ویڈیوز اور ان ویڈیوز میں کیا پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے اندر گھڑی لانے والی خاتون کے ساتھ کیا کیا گیا ہے گزشتہ روس کے پی کے میں ایک خاتون پارلیمنٹیرین تھی جو کہ گھڑی لائی اور اس کے بعد وہاں پہ پھر دیکھنے میں بڑے عجیب و غریب مناظر سامنے آئے وہ بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ جو اس وقت پلٹیکل سینیریو ہے اس میں جو مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ جو کہ پہلے میاں نواز شریف کے بعد ساتھ مل کر کیبنٹ بناتے تھے ان کو چونکہ پنجاب میں مریم نواز آگی ہے اور انہوں نے ان کو سائٹ پہ کر دیا ہے اب وہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں اور اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو ناظرین سب سے پہلے شیئر کروں گی کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ناراض ہیں جب سے الیکشن ہوئے کہ ان کی سیٹے جو ہیں وہ ان کو جتوائی نہیں گئی ان کی مدد نہیں کی گئی سیٹے جتوانے میں سو انہوں نے پہلے دھمکیاں لگائیں اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی مختلف ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دیا اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا تحریکی ادمی اعتماد عمران کان کے خلاف کیسے لائی گئی وہ ساری چیزیں ایکسپوس کرنے کی کوشش کی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان خموش ہو کر بیٹھ گئے اور اب ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ڈائلوگ کرنے کی کوشش کی ان کے گھر پہنچے ہیں اور ایاز صادق جو ہے انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی ہے اور تمام معاملہ تیپ آ گئے ہیں اور بہت جلدی جو ہے اس حوالے سے کچھ خبری ملے گی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیل پائی ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو وزارت مانگ رہے ہیں اور بلوچستان میں جو مختلف سیٹیں مانگ رہے ہیں ان کے اوپر باتچیت ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی ڈیل ہوئی ہے اور کیا ان کا فارمولا سیٹ ایجسٹمنٹ کا تیپ آیا ہے یہ چیزیں بھی بہت جلد سامنے آ گئی آ جائیں گی وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے تو بہت بڑکیں لگا رہے تھے کہ وہ احتجاج کریں گے احتجاج کی کال بھی دے رہے تھے لیکن اب جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کافی مسکراتے ہوئے نظر آئے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیل تیپ آ گئی ہے اس کے ساتھ خاجہ عاصف جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور خاجہ عاصف نے کچھ انکشافات کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب وہ دور تھا ان کا تو اس وقت قنون سازی کے لیے آئی ایس آئی کے میس میں ہم جاتے تھے اور جنرل باجوا اور جنرل فیز کے ساتھ بیٹھ کر ہم قنون سازی کرتے تھے اور وہ ہم سے قنون سازی کرواتے تھے یہ خاجہ عاصف جو ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا معاملات ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کل گزشتہ روز جو پارلیمانی جلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا وہاں پہ میاں نواز شریف سامنے آئے انہوں نے بھی خطاب کیا میاں نواز شریف نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کل بتائیں اپنی اس تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جو کہ میاں صاحب جو ہیں ہر جگہ پہ یہ بات بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو گولی لگی تھی تو ہم نے اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ بھی اس وقت بند کر دی تھی اور ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے جو ہے وہ ان کے گھر بھی گئے تھے سیاسی طاقتوں کو اپنے کسی خاص ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے سیاسی مخالفہ ضروری ہے وہ کرے مگر پاکستانوں نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں عمران خان کے ساتھ ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم اکٹھے چلیں گے مگر جب ہم نے کام شروع کیا اور بجلی کی لوڈ شیڈی کو ختم کرنے میں مصروف تھے تو کچھ دنوں بعد جو ہے تاہر القادری جو ہیں وہ اور کچھ اور لوگ دھرنوں کا پروگرام بنا کر لے آئے اور مجھے دھمکیاں دی گئی اور میں نے برداشت کی اور پھر جو ہے وہ احتجاج اتنا بڑا کہ مجھے فارق کر دیا گیا یعنی سپریم پورٹ نے دوزار سترہ میں مجھے فارق کر دیا اور پھر ججز کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی سخت ریمارکس دیئے ان کا کہنا تھا کہ اب یہ جو حکومت بن رہی ہے ان سب کو مل کر جو اس وقت ملکی بہران ہیں ان کے لئے کام کرنا ہوگا تو سو کل جو پارلیمانین کا اجلاس ہو گا ہے اس میں میاں نواز شریف نے بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی اور پھر خاجہ عاصف جو ہیں وہ کیوں پیچھے رہتے تو انہوں نے بھی پیر بتایا کہ قانون سازی ان سے کون کون کرواتے تھے ان کے نام انہوں نے بتائے اسی طرح آئی ایم ایف کو خط کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ بانی پی ٹی آئی نے دی تھی اور اب وہ خط جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا ہے اس کے مندرجات جو ہیں وہ بہت جلد میڈیا کے سامنے لائے جائیں گے یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ان کا کہنا ہے کہ خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکیج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مدنظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے بھیجی کے ای میل کا جو جواب ہے وہ بھی دیا جائے گا تو سو یہ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جو انہوں نے آئی ایم ایف کو خاطب غیرہ لکھنا تھا اور جو کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا وہ اب خاتجی لکھ دیا گیا ہے اور اس کے مندرجات بہت جلد کہہ رہے ہیں جی ہم سامنے لے آئیں گے اسی طرح سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی فرامی میں لیتو لال اکثریت کو غیر قانونی طور پر جبرن اقلیت میں بدلنے کی غیر آئینی اور غیر جمہوری منصوبے کا حصہ ہے یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں ہیں وہ ابھی تک درمیان میں لٹکی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے کل اس پر ڈسیئن سنانا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنایا اب جی کن لوگوں کا آج کومی اسمبلی میں داخلہ بند ہے جن کو کہ منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی میں انٹر نہیں ہو سکیں گے تو کومی اسمبلی کا آج ہی جلاس ہے مہمانوں کے دعوت نام منصوب کر دیے گئے ہیں کہ جو وزیٹر آتے ہیں گیلری کے لیے گیلری میں بیٹھنے کے لیے وہ اب نہیں آ سکیں گے اور صرف خصوصی کارڈ جو ہیں وہ ممبرانی اسمبلی کو جاری کیے گئے ہیں جو کہ سیکیٹریٹ سے بھی کارڈ بنوائیں گے اور پھر جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں سو کافی سختی کے کیوں کی گئی ہے اس سختی کی وجہ یہ ہے کہ اگر گزشتہ روز کے پی کے اسمبلی میں جس طریقے سے دیکھا گیا کہ نعرے بازی کی جاری ہے اور پھر ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ بڑا عجیب و غریب وہاں پہ محول تھا کہ ایک پارلیمنٹیرین خاتون تھی مسلم لیگ نون کی وہ اپنے ساتھ گھڑی لے کے آئی وہ جہاں پہ سپیکر کا ڈائس ہوتا اس کے قریب گھونتی رہی گھڑی کو اٹھا کے اور اس دوران لوگوں نے اس پہ لوٹے بھی پھینکے جوتے بھی پھینکے اور خوب نعرے بازی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اسمبلی پہنچے وہ اس طرح کے بڑے عرصے بعد عمران خان کی تصویر جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی میں لائی گئی اور وہ پورٹریٹ جو ہے وہ اٹھا رکھا تھا جسے دیکھ کے لوگوں نے کھڑے ہو کے استقبال اس تصویر کا کیا اور پھر نعرے بھی لگائے عمران خان کے حق میں تو یہ جو تصویر تھی یہ شکیل احمد ہیں پارلیمنٹیرین وہ لے کے آئے تھے اور اب کہا جا رہا ہے کہ کیا ان پہ بھی کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا کہ وہ عمران خان کی تصویر جو ہیں وہ کے پی کے اسمبلی میں کیوں لائے ہیں سو وہ جو خاتون پارلیمنٹیرین تھی اس نے بھی بڑی عجیب و غریب حرکات وہاں پہ کی بیسیکلی اس خاتون کا نام صوبیا شاہد ہے جو وہاں پہ گھڑی پکڑ کے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کو بھی بحصیت پارلیمنٹیرین ہونے کی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ گھڑی لاکر اور اس طرح کی حرکتیں کرنا گھوم گھوم کے اور اس کے بعد پھر جو باقی لوگ تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی پھر اس پہ جوتے پھینکے لوٹے اور گالی گلوچ تک وہاں پہ کی گئی ہے سو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قومی اسمبلی کے اندر چونکہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل پروٹسٹ کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اسی لئے جو وزیٹرز ہیں جو کے اوپر وزیٹرز گیلریز بنی ہوتی ہیں اسمبلی میں کہ وہاں پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں اور کاروائی جو ہے ایوان کی وہ دیکھ سکتے ہیں سو ان کو اب منع کر دیا گیا ہے وہ جو کارڈز بغیرہ تھے وہ بھی ان کے ختم کردی منسوخ یعنی کر دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا داخلہ ممنون قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا وزیٹر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر انٹر نہیں ہوگا کہ جسے اسمبلی کے اندر جو کوئی محول ہے اس میں کوئی بدمزگی پیدا ہو اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے بعد جب اجلاس بلانے کے حوالے سے کہا گیا تھا تو صدر جو علوی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سائن نہیں کریں گے کہ میمبران جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں کیونکہ جو مقصود نشستیں تھی وہ ابھی تک لوٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی نہیں ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کو لیکن عارف علوی نے یہ چھوٹی سی زد کی حالانکہ اس کے بعد اجلاس بلا لیا گیا گزشتہ روز جو کہ اسمبلی سیکیٹریٹ کی طرف سے بلایا گیا لیکن رات گئے یا رات بارہ وجہ کی قریب یہ خبر مینسٹری میڈیا پی آئی کے صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے سائن کر دیئے ہیں کہ اجلاس بلا لیا جائے حالانکہ اسمبلی سیکیٹریٹ اجلاس بلا چکا تھا پر انتظامات کر چکا تھا تو اب یہ بعد میں اس طرح کا کام کرنا اور اپنا مزاق بنانے کی ہی مترادف ہے جو کہ پریزیڈنٹ جو الوی ہیں انہوں نے پھر رات گئے وہ سائن کی گئے کہ جی اجلاس بلایا جا رہا ہے حالانکہ اجلاس تو اوریڈی اسمبلی سیکیٹریٹ نہ صرف اجلاس بلا چکا تھا بلکہ دعوت نامیں جاری کر دیئے گئے اور جو بھی ان کا ایک رونز آنڈ ریگلویشن کے مطابق جو ایجنڈا تھا وہ بھی تردیب دے دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ اب آگے چل کر سخت کیے جانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جیسے کہ فرد جرم بھی ان پہ کل آئیت کی گئی اور اب یہ ایک اور کیس رہتا ہے اس میں بھی فرد جرم آئیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف جو ہے پارلیمانی پارٹی سے جس طرح کا انہوں نے خطاب کیا اور کچھ چیزیں سامنے رکھی اور کہا کہ ہماری حکومت ختم کی گئی اور ہم عمران کان کے ساتھ چلنا چاہتے تھے لیکن بعد میں یہ دھرنے وغیر اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی سو جو میاں نواز شریف ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں کافی انہوں نے اپنے دل کی بھڑا سنکالی کافی دنوں بعد کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں میاں نواز شریف سیاست میں سے لیکن آج بھی وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے میاں شہباز شریف بھی ہوں گے اور اسی طرح دیگر جو ان کی تحادی پارٹیز ہیں وہ بھی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ کے بارے میں کافی سپیکولیشنز آ رہی ہیں کہ وہ مریم نواز سے کافی زیادہ ناراض ہیں کیونکہ رانہ سناولہ اپنی سیٹ کو ہار چکے ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشیر داخلہ ان کو لگائے جانے کے حوالے سے کچھ چیزیں باتچیت ہو رہی ہے کوئی وہ اپنی سفارشیں وغیرہ کروا رہے ہیں تو ان کو مشیر داخلہ جو ہے وہ لگا دیا جائے اسی طرح اتاولہ تارٹ جو ہیں ان کو انفرمیشن کا وزیر لگائے جائے گا کیونکہ پہلے فیڈرل میں مریم اورنگ زیب تھی اور وہ کافی عرصے سے اطلاعات کے جو ذمہ داریاں سبھالے ہوئے تھے لیکن اب وہ پنجاب میں مریم نواز کے ساتھ جا چکی ہیں تو اس لیے اتاولہ تارٹ جو ہیں ان کو وزیر اطلاعات لگائے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ پرویز رشید جو ہیں وہ چونکہ ویری کلوز ٹو مریم نواز سو ان کو بھی پنجاب میں ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے کوئی ذمہ داری دی جائے گی اور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انفرمیشن کے لیے پرویز رشید کو لگایا جائے گا پنجاب میں کیونکہ اس سے پہلے یہ فیڈرل میں بھی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں سو الیکشن کمیشن جو ہے ابھی تک جو ان کی سیٹس ہے بالخصوص سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشیستیں ان پہ کوئی فیصلہ نہیں سنا پائی اور آج پہ اس کو پینڈنگ کیا دیکھتے ہیں آج بھی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اسی طرح ان کو ترکھایا جاتا ہے سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انہیں ویڈ ویڈز آپ کو ملتی رہے